ہم 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 سارے جہاں سے اچھا بھائی حضرت سے پہلے مجھے ایک بات رضی کرنی ہے کہ جو اسٹیج کے سامنے بچے بیٹھی ہوئے سب دنگا کر رہے ہیں نہ تو یہ جلسہ سنیں گے اور نہ جلسہ سننے دیں گے تو میری درخواستی ہے کہ جو معصوم بچے ہیں وہ تھوڑے ایک سائٹ ہو کر کے بیٹھ جائے اور جو ہماری بستی کے حضرات ہیں وہ نیچے بھی بیٹھ سکتے ہیں کوئی ایب کی بات نہیں ہم سب جنگل کے رہنے والے السلام علیہم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک اللہ رحمتا للعالمين صدق اللہ العظیم محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں اسٹیز پر جلوہ فروز علمائی کرام برادر محترم مولانا محمد بنان صاحب جن کی دعوت پر حاضری کا شرط ملا آپ سبی حضرات سے درخواست ہے کہ یہ محفل نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جان چھاور کرنے والے صحابہ اور جس طرح سے ان صحابہ نے ہم تک قرآن پہنچایا علمائی کرام تک اکابرین تک ان علمائی کرام کی یہ محفل سجی ہوئی اسی لئے آپ حضرات سے درخواست دہیں کہ آپ سبی حضرات اس مجلس کو اختتام سن کر جائے میں نے قرآن مقدس کی ایک چھوٹی سی آیت پڑھیں جس کے اندر اللہ رب العزت نے نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرمایا اے پیغمبر ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے پورے عالم کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے صرف مسلمانوں کے لئے نہیں بلکہ پوری کائنات کے لئے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے اور وہ رحمت للعالمین ایسا پیغمبر اس ذات پر قربان جاؤں اس ذات کی گرامی اور اس ذات کی جانی چھوٹی پر میں قربان جاؤں جس نے ہم تک اپنی ایک ایک ادا کو مسلمانوں کے اندر اپنے اکابین کے ذریعے صحابہ کے ذریعے اور تمام علماء نے اپنے قربانیاں پیش کر کے ان مدارس کے خدمت کر کرے ان مدارس میں اپنا وقت لگا کر ان اغرہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں کو دلوں میں محفظ رکھ کر ہم تک پہنچایا ہے لیکن آج مسلمان کا حال یہ ہے اس نے نبی کی سنتوں کو رون کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے دل کو دھوست پہچانا میں کوئی قدر نہیں چھوڑی میرے آبا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک ایک عمل اس امت کو دیا اور اس امت کے ذریعے یہ پیام بہت جایا ہے اے میری امت اگر تم میری رہنمائی کرو گی اگر تم میری سنتوں پر چلو گی تو تو کامیاب اور کامران ہو جاؤ گی اور اگر تم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بھی سنت کو چھوڑا ایک بھی طریقے کو چھوڑا ایک بھی پہلوں کو چھوڑا تو یاد رکھنا جس طرح تم چودہ سال پہلے گرہے میں گرہے ہوئے تھے اسی طرح تم اس گرہے میں جارے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امت پر احسانات ہیں اور کیوں نہ ہو اس زیادہ جرانے کے احسانات جس کے اوپر قرآن نازل ہوا قرآن نے کہا اِنَّ حَوْلِ قُرْآنَ يَهْدِينِ اللَّهِ اَخْوَمْ یہ قرآن تمہارے لئے ہدایت کا راستہ ہے آج ہم نے قرآن کو پسے پسٹ ڈال دیا آج ہم اگر قرآن کو اٹھاتے ہیں اگر ہمارے گھر میں کوئی مردہ ہو جاتا ہے اگر ہمارے گھر میں کوئی مر جاتا ہے تو ہمیں قرآن ہی آدھاتا ہے اگر ہمارے گھر میں کوئی پریشانی ہو جاتی ہے تو ہمیں قرآن ہی آدھاتا ہے اگر ہمارے گھر میں کوئی بیمار مر جاتا ہے ہمیں مولوی آدھاتے ہیں اگر ہمیں کوئی پریشانی ہو جاتی ہے تو ہمیں مولوی آدھاتے ہیں ہمیں قرآن ہی آدھاتا ہے اور ان کی قرآنیں کرنے میں ہم نے کوئی قصر نہ چھوڑی ان علماء کو ہم نے شکنجے میں کسنے کی کوشش کی ان علماء کے اوپر آبا سے اٹھانا نے کوشش کی حالانکہ قرآن نے کہا یہی وہ لوگر ہیں جنہوں نے ہم تک قرآن پہنچایا اور قرآن کو ایسے ویسے نہیں پہنچایا بلکہ اگر آپ کو مال دینے کی ضرورت بشائی انہوں نے مال کو لٹا دیا اولارہ قربان کرنے کی ضرورت بشائی قربان کر دیا یہ پربانہ کی اگر ہماری جان جائے گی جانے دیا اگر ہمارا مال جائے گا جانے دیا لیکن قرآن کو اور حدیث کو اپنے سینوں میں محفوظ کر کر تم تک پر جاؤ مسلمانوں قدر کیجئے ان علماء کی آج چاڑ چاند لگے ہوئے ہیں آپ کی بستی میں ان علماء کو صحارت کی نظر سے نہ دیکھنا ان علماء کی قدر کرنا میرے پیوامر نے بتایا احنا مان یخشبا یہی وہ علماء ہے جن کی چوتیاں سیدھی کرنا بھی بابا پہ تر عظیمت ہے جن کے پیشے چلنا بھی بابا پہ تر عظیمت ہے تم ان علماء کو یہ قرآن کی نظر سے دیکھنا چھوڑ دو ان علماء کے بچے کو یہ قرآن کی نظر سے دیکھنا چھوڑ دو ان علماء کے جو قرآن اپنے سینے میں بسا رہے ہیں ان مدارس کو سکنجے سے کشنا چھوڑ دو کامیاب اور کامران ہو جاؤ گے یہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عنوان تھا یہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس عمد تک بیغام دینا چاہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک ایک سنت کو اپنے ایک ایک طریقے کو ان علماء کے ذریعے تم تک پہنچایا ہے تم نے ہر سنت کو بس اپس تڑھانی کر صرف اپنی من مانی کرنے شروع کر دی ہے اور تم نے یہ سوچا ہے یہ علماء تو بس کہتے ہیں ہمیں اس قرآن کو سننا ہے اس سے نکال دینا ہے یاد رہنا تم جن ایک کرو پر ماننے کی پسس کرتے ہو وہ تمہارے کی سکان کے نہیں آئیں گے اگر کام آئے گی تو نبی کی سنت آئے گی تم جس طرح اپنے گالوں پر اس طرح نکال دے ہو یاد رکھنا بل قیامت کے دن اگر میرے کام پر کے سامنے اسی حالت میں جاؤ گے تو یاد رکھنا اگر میرے آقا نے اس وقت تمہیں پہچانہ سے انکار کر دیا تو تمہارا کوئی پرسان حال نہ ہو میرے آبا صلی اللہ علیہ وسلم ہم کے طریقوں پر منمٹنے کی کوشش کیجئے گا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے اس طریقے پر چلئے گا اس طریقے پر چلو گے کامیاب اور کامران ہو جاؤ گے اس منزل سے پہنچاؤ گے اس منزل سے پہنچنا چاہیتے ہو اس منزل سے پہنچنا چاہیتے ہو یہ ہوئے بچے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو قرآن کی تعلیم دیجئے گا ورنہ کل قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالی کے سامنے یہ پیش ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالی ان سے سوال کرے گا یہ معصوم بچوں تمہیں ہم نے دو ہاتھ دیئے تھے تمہیں ہم نے دو پیر دیئے تھے تمہیں ہم نے دو آنکھیں دیئے تھے اس کی ذریعے سے ہم نبی کے طریقے کو سمجھتے نبی کے طریقے کو سنتے تو کل قیامت کے دن یہ کہیں گے اے اللہ ہمارا کوئی قصور نہیں ہے ہم اس کے قصور ہوا نہیں ہیں اگر قصور ہوا رہے تو ہمارے وہ والدین ہیں جنہوں نے ہمیں قرآن کے تعلیم سے دور رکھا اور نبی کے سنتوں سے دور رکھا نبی کے طریقوں سے دور رکھا اللہ تبارک و تعالی درمائے گا تو بتاؤ ان کی سزا کیا ہے اللہ تبارک و تعالی حکم دے گا جاؤ ان کے گریگانہ میں ہاتھ ڈال کر جہاں ہم کی طرف گزیٹے ہو لے جاؤ جن بچوں کی خاطر تم رات دینے کرتے ہو پیسہ کما کر ان کے اوپر خالجے اور ان پرسجے میں خرز کرتے ہو ان کو بڑے بڑے بہمانے پر کپڑے لا کر دیتے ہو کل قیامت کے دن تمہارے گریبانوں میں ہاتھ ڈالنے والے بھی یہی ہوں گے یاد رکھنا اگر تم نے نبی کی سنت ان کو نہ سکھائی اور آن کی تعلیم ان کو نہ سکھائی تو کل قیامت کے دن جہنم کی طرف پسٹ کر لے جانے والے بھی یہی بچے ہوں گے جن کے خاطر تم رات دینے کر دیتے ہو وقت اجازت نہیں دیتا مہمان مکرم اس جیس پر جلوہ فروز ہے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ جو بات کہیں گئی ہے اور جو بات کہیں جائے گی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفق عطا فرمائے آمین و آفدانا اللہ حمدللہی رب العالمین